العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اس سے پہلے والے سبق میں کتاب فوائد مقیعہ کا پہلا باب جو پانچ فصلوں پر مستمیل تھا اس کی پانچوں فصلیں ختم ہو گئیں مکمل ہو گئیں کسی کتاب کو یا کسی سبق کو پختہ کرنے کے لیے اور اسے ذہن میں بیٹھانے کے لیے سب سے آسان اور اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوال و جواب کے انداز میں اس کتاب کو یاد کر لیا جائے سوال و جواب کے انداز سے کتاب کا مطن بھی ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور کتاب کی شرح بھی ذہن میں آ جاتی ہے اس لیے آج کے اس سبق کے اندر آپ کے لیے کچھ سوالات تیار کیے گئے ہیں جو سامنے اسکرین پر دیکھ کر آپ اسے پہلے اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جامعہ کی ڈیجیٹل لائبریری میں یہ کتاب فوائدہ مکیہ موجود ہے اسے آپ لوٹ کر لیں اور جتنے اسباق آپ نے سنے ہیں ان اسباق میں ان تمام سوالات کے جواب موجود ہیں تو آپ اس طرح سے کتاب کو مکمل طور سے یاد کر سکتے ہیں اس لیے سوالات جو ہے مرتب کیے گئے ہیں تو آج کا سبق جو ہے بہت مختصر ہے دیکھنے کے اعتبار سے لیکن آپ کے کام کے اعتبار سے وقت طلب ہے اور توجہ طلب ہے اس لیے امید ہے کہ آپ جو ہے آج کے سوالات آج کے اس سبق میں جو سوالات کیے گئے ہیں ان سوالات کو آپ آپ غور سے پڑھیں گے اور اسے اپنے کاپی میں نوٹ بک میں لکھ لیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جہے اس کا جواب جہے آپ اپنے کتاب میں اور اسی طرح سے جو تشریحات آپ کو سبق کے اندر بتلائی گئی ہیں ان تشریحات کی روشنی میں اسے حل کریں گے انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں پہلا سوال جو ہے یہ پہلا سبق آج کا سوالات والا یہ مقدمت کتاب کے عنوان سے جو ایک سبق پہلا جو ہے بیان کیا گیا ہے اس سے متعلق کل جو ہے اکیس سوالات تیار کیے گئے ہیں انشاءاللہ ان اکیس سوالات میں آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی اور ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائیں گی اگر آپ نے توجہ سے انہیں ان سوالات کو حل کیا تو چلیئے دیکھتے ہیں پہلے جو ہے پہلا سوال یہ ہے مقدمے کی کتنی قسمیں اگر آپ جو ہے غور کریں گے تو اس میں جو ہے اگلا سوال پڑھیں گے تو اس میں بہت سا جواب بھی مل جائے گا آپ کو تو سوال نمبر ایک ہے کہ مقدمے کی کتنی قسمیں ہیں آگے دوسرا سوال ہے مقدمت کتاب کسے کہتے ہیں تیسرا سوال ہے مقدمت العلم کسے کہتے ہیں اب یہاں جو ہے آپ دیکھئے دوسرا اور تیسرا سوال یہ خود جو ہے پہلے سوال کا جواب مسئلہ پوچھا گیا کہ مقدمت مقدمے کی کتنی قسمیں ہیں پھر اس کے بعد دو سوال کیے گئے مقدمت کتاب کسے کہتے ہیں مقدمت العلم کسے کہتے ہیں آگے لفظ مقدمے سے کوئی بات نہیں بیان کی جارہی تو اس میں آپ دیکھئے کہ مقدمے کی کتنی قسمیں ہیں اور مقدمت کتاب اور مقدمت العلم کسے کہتے ہیں تشریح کے اندر آپ کو بتلائے گیا تھا چوتھا سوال ہے مسنف رحمت اللہ نے تجوید کا حکم بیان کرتے ہوئے نہایت ہی ضروری ہے کیوں کا یعنی تاقید در تاقید کیوں کی ہے مسنف نے جب کتاب شروع کیا تھا تو وہاں پر پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے تو یہ لفظیں نہایت اور ہی تاقید کر دی پھر اس کے بعد نہایت ہی ضروری ہے جو کہا تو یہ کیوں کہا یعنی تاقید در تاقید کیوں کی ہے اس کا بالکل صاف جواب آپ کو دیا گیا ہے اس کے بعد مسنف نے بتلایا تھا کہ اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطاوار کہلائے گا تو سوال یہ ہے کہ تجوید سے نہ پڑھنے والا قرآن کو تجوید سے نہ پڑھنے والا خطاوار کیوں کہلاتا ہے پھر اس کے بعد خطاوار کے کیا معنی ہے یہ ایک سوال ہے خطا کو عربی میں کیا کہتے ہیں خطا کو عربی میں کیا کہتے ہیں پھر آگے دیکھئے اسی سے جو ہے آپ کو اگلے سوال سے ہی اس کا جواب بھی مل جائے گا آٹھوان سوال ہے کہ لحن کی کتنی قسمیں ہیں نوو سوال ہے کہ لحن جلی کسے کہتے ہیں دسوان سوال ہے کہ لحن خفی کسے کہتے ہیں پھر جو ہے آپ کتاب میں دیکھیں گے مسننف رحمت اللہ نے تفصیل شروع جو کی ہے تو وہاں پر بیان کیا ہے پھر اگر ایسی غلطی ہوئی پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا یا حرکات میں غلطی کی یا متحرک کو ساکن کر دیا تو پڑھنے والا گناہگار ہوگا اب یہاں جو اتنی عبارت ہے آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کتاب سامنے رکھئے گا تو اس میں سوال یہ کیا گیا کہ مسننف رحمت اللہ نے پھر اگر ایسی غلطی ہوئی ہے یعنی ایک تو سوالی ہوگئے کہ اس عبارت کے اندر مسننف نے کیا بتلائی ہے تو اس میں خود ہی لکھا ہوئے کہ لحنے جلی کی صورت ہیں تو لحنے جلی کی کتنی صورت نے بتلائی ہیں سوال نمبر بارہ ہے اور اگر ایسی غلطی ہوئی یہاں سے لے کر کے خوف عقاب اور تحدید کا ہے عبارت پوری میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو لکھ نہ ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں اور اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف معا حرکت اور سکون کے ثابت رہے صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں دوبارہ سنیے اور اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف معا حرکت اور سکون کے ثابت رہے صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں یہ اگر ادا نہ ہو تو خوف عقاب اور تحدید کا ہے یہاں پر مختصر کرتے ہوئے اور اگر ایسی غلطی ہوئی سے خوف عقاب اور تحدید کا ہے کہ عبارت سے کیا بیان کیا گیا آگے عقاب اور تحدید کے کیا معنی تشریح کے اندر آپ کو بتلا آگے سوال ہے کہ بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہیں اس عبارت میں غیر ممیزہ سے کون سی صفات مراد ہیں آپ اگر غور سے تشریح سنے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں جواب آ جائے گا اور نہیں سنے ہے تو آپ سبق کھول کر گئے اور سبق سن لیں تو اس میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ صفات غیر آگے آپ کو سوال کیا جا رہا ہے پندرہ سوال ہے کہ صفات عارضہ کا عدا کرنا تو مستحب ہے پھر اس کے چھوڑنے پر یا چھوٹنے پر اقاب اور تحدید کا خوف کیوں یعنی صفات عارضہ صفات عارضہ اس میں بھی آپ دیکھیں جو پچھلے سوال کا جواب آپ کو مل سکتا ہے اس سوال میں صفات عارضہ کا عدا کرنا مستحب ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ مستحب چیز کے چھوڑنے پر اقاب اور تحدید نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں مصنف نے بیان کیا ہے کہ اگر یہ عدا نہ ہو تو خوف عقاب اور تحدید کا ہے تو سوال یہ ہوتا کہ صفات عارضہ کا عدا کرنا تو مستحب ہے پھر اس کے چھوڑنے پر یا چھوڑ جانے پر اقاب اور تحدید کا خوف کیوں بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد سولہ نمبر کا سوال ہے کہ تجوید کے معنی سے کیا مراد ہے جو مصنف رحمت اللہ نے بیان کیا ہے تجوید کے معنی تجوید کے معنی ایک تلوگوی معنی ہوتا ہے اور ایک اسطلاحی معنی ہوتا تو یہاں پر تجوید کے معنی سے کیا مراد ہیں لفظ معنی کس چیز پر دلالت کرتا سترہو سوال ہے کہ تجوید کی تعریف میں کتنے جز شامل ہیں اٹھاروہ سوال ہے کہ تجوید کا موضوع اور اس کی غائت کیا ہیں کتاب کے اندر آپ کو ساف ساف مل جائے گا سولہ نمبر انیس نمبر کا سوال ہے خوش آوازی سے پڑھنا عمر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو ورنہ مکروح اگر لحنے خفی لازم آئے اور اگر لحنے جلی لازم آئے تو حرام اور ممنوع حرام اور ممنوع ہے یہاں عبارت ہی چھوٹ گئے اس عبارت کی تشریح کریں یعنی جو خط کشیدہ عبارت ہے خوش آوازی سے پڑھنا عمر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو ورنہ مکروح اگر لحنے خفی لازم آئے اور اگر لحنے جلی لازم آئے آئے تو حرام ممنوع ہے یہ حرام ممنوع ہے یہ عبارت چھوٹ گئے اس کو لکھ لی جئے گا تو اس عبارت کی تشریح کریں کہ مصنف رحمت اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں آگے سوال کیا جا رہا ہے کہ خوش آوازی عمر زائد اور مستحسن کے کیا معنی سوال نمبر اکیس ہے لحنے جلی اور خفی کا حکم بیان کریں اور کیا پڑھنے اور سننے کا ایک ہی حکم ہے یا الگ الگ ہے بہرحال میرے عزیز طلبہ یہ مقدم دل کتاب سے متعلق اکیس سوالات مرتب کیے گئے ہیں ان اکیس سوالات کو اگر آپ نے اچھی طرح سے حلف فرما لیا تو یہ مقدمہ پورا آپ کو ازبر ہو جائے گا اور ذہن میں محفوظ ہو جائے گا تو آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے اس لئے کہ اس میں لکھنے کا کام ہے تو یہ آپ انشاءاللہ اپنی کافی پر لکھیں گے اور اس کے لئے آپ ایک کام یہ کر لیں گے کہ اولا تو کافی پر ان تمام سوالات کو نوٹ کر لیں اور ان سوالات کا حل تلاش کریں اور اس کا حل دو طرح سے ملے گا ایک تو سبق جو آپ نے سنا ہوگا تو اس سنے ہوئے سبق میں بہت سارا جواب ملے گا اور جامعہ گے اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور جامعہ کا جو مقصد ہے کہ آپ بہر بیٹھے کتابوں کو یاد کر لیں اور علمی مشغل میں لگے رہیں تو وہ بھی مقصد حل ہو جائے گا ان شاء اللہ بہرحال ابروخ سچاتے ہیں السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ